خصبون اللہ و نیم الوکی ایسی قرآنی آیت ایسی قرآنی دعا جو اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اس کے پڑھتے ہی اللہ تعالی اپنے بندے کے موں سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پھر دوستو بائیو اور بہنو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا شیئر کروں گا جس کو پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دے گا جس پریشانی نے آپ کی راتوں کی نید کو اڑا کے رکھ دیا ہے لیکن 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 اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے نہ تو آپ کو وظیفے کی سمجھ آئے گی اور نہ ہی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک جب آپ اللہ کو اپنا وقیل بنا لیتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں کوئی بھی مقدمہ نہیں ہار سکتے چاہے وہ مقدمہ محبت کا ہو چاہے وہ مقدمہ رزق کا ہو چاہے وہ مقدمہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا ہو چاہے وہ مقدمہ کرز کا ہو چاہے وہ مقدمہ میاں بیوی میں لڑائی جگڑے کا ہو چاہے وہ مقدمہ معاشرے میں عزت پانے کا ہو چاہے وہ مقدمہ بیرون ملک جانے کا ہو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا وقیل بنائیں گے تو اللہ آپ کو ہر مقدمے میں کامیابی عطا فرمائے گا اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کلمات سے میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا وقیل بنا لیا اللہ کے آگے اپنی تمام گزارشات رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے محبوب کے لیے میرے لادلے کے لیے سلامتی والی بن جا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی اتنی طاقت ہے اس دعا میں اب اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ ذرا جان لیں سمجھ لیں اور اسی طریقے سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے دوستو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو بھی مقدمہ ہے وہ آپ نے اللہ کی عدالت میں پیش کرنا ہے کیسے پیش کرنا ہے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ کر کیسے پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اب نماز فجر ادا کریں گے تو اس عمل کو پڑھیں گے اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی کسی کو بھی معافی نہیں یہ فرض عمل ہے جسے ہر مسلمان نے ادا کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس عمل کے اس وزیفے کے پڑھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو لہٰذا آپ نے اس عمل کو نماز فجر کے بعد ادا کرنا ہے جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ نماز پڑھنے والے کو کوئی بھی عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا لہٰذا جو میرے دوست بائی بہنیں نمازیں ادا کرتے ہیں وہ اس عمل کو پڑھے انشاءاللہ سو فیصد آپ کو فائدہ ہوگا تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع افتاب سے پہلے پہلے آپ اسی بھی وقت اس عمل کو اس وزیفے کو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنا آپ نے کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ جس مقدمے میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک ایک مرتبہ پڑھو تین مرتبہ پڑھو یا پانچ مرتبہ پڑھو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس قرآنی دعا کو صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے حسبون اللہ ونیم الوکیل جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آواز آپ کے دل سے نکلنی چاہیے فورٹی ون ٹائمز آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ ایک تالیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑے ہی آجزی کے ساتھ بڑے ہی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعاوں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی اللہ رب العزت فوراً آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا اب اس عمل کو اس وظیفے کو اس دعا کو آپ نے اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی جب آپ سمجھیں کہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل چکی ہے آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں تو پیارے دوستوں پیاری بہنوں پیاری ماںوں یہ تھا اس دعا کا ایک چھوٹا سا آسان سا مبارک سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس عمل کو ضرور پڑھیں اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ